ہیلو اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی جناب تو شام کے تین سے چار بجے کا ٹائم ہے آج میں آپ سے اپنی ایوننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں اور آج میٹ کی کال آئی تھی میری جو ہیلپر ہے اس نے کہا کہ آج وہ نہیں آرہی تو دھوپ بہت زیادہ لگی بھی تھی بہت تیز دھوپ تھی آج تو میں چھت پہ گئی اور میں نے ساری رضائیاں وغیرہ پیٹی سے نکالی کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ ان کو اچھے سے دھوپ لگ جائے گی آگے پھر بارشیں شروع ہو جائیں گی تو اس لیے پھر میں نے آج یہ والا کام کیا جب میں نیچے آئی تو پھر مجھے کلیننگ بھی کرنی پڑی اس لیے کہ جب ہیلپر نہیں آرہی تو پ پھر مجھے ہی کرنی ہے تو تقریبا میں نے دھائی تین بجے کی قریب میں نے کلیننگ کی کر کے اور پھر میں نے سارا گھرور سیٹ کیا اور اوپر جانے سے پہلے میں گھر کی ساری چیزیں سمیٹ گئی تھی اور میں نے جھاڑو بھی لگا دیا تھا بس صرف میں نے آکے موف لگایا اور آلوگوش کا سالن آج میں بنا رہی ہوں یہ دیگی سٹائل کا آلوگوش کا سالن ہوتا ہے بہت زبدست بنتا ہے اور میں آلوگوش کا سالن یہ بیف کا ہے تو میں چڑھا گئی تھی چولے پہ ہلکی آن جو میں نے رکھ دیا تھا تو یہ بھی آسطہ آسطہ پکتا رہا اور یہ تقریبا گل چکا ہے اور موپنگ کرنے کے بعد میں نے تھوڑا اس میں انگریڈینٹ ایڈ کی ہے اور اس کو بھونا ہے تو انشاءاللہ میں اس کی ریسپی آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کروں گی آج تو میں نہیں کر سکی اور اس کے بعد رات کو ہم نے باہر سے ہی روٹیاں مانگا کے اور کھانا وغیرہ کھا لیا تھا کیونکہ میں تھک گئی تھی میں نے گھر پہ روٹی نہیں بنائی اور اس کے بعد یہ کچن کی کلینن رات کو تو میں کچن کی کلیننگ نہیں کرتی میں نے اپنی بیٹی کے ذمہ یہ کام لگایا ہے میری بڑی سی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ رات کو کچن کلین کر کے سوتی ہے کیونکہ بچوں کو بھی کام میں آپ کو لگانا چاہیے تھوڑی تھوڑی ٹریننگ بچوں کی کرنی چاہیے تاکہ وہ ریسپونسیبل ہوں اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکیں تو خیر میں نے یہ آلو کی جو پیٹھی بناتے ہیں یہ جو پراتھوں کے لیے آلو کا مکسٹر جو ہے یہ میں نے بنا دیا اور کیونکہ آگے تھسڈے کی بھی چھوٹی ہے کل تھسڈے آج اعلان ہو گیا ہے کہ چھوٹی ہے اور پھر فرائیڈے کی بھی چھوٹی بارہ ربیل اول کی پھر سیٹرڈے سنڈے کی ویسے چھوٹی تو میں نے بنا دیا تھا کہ بچے لیٹ اٹھیں گے تو چلو میں ان کو آلو والے پراتھے جلدی سے بنا دوں گی تاکہ صبح کا کام آسان ہو جب بچوں نے آلو والے پراتھے کھانے ہوتے ہیں تو تب پھر ان کو دوپیر کو کھانے کی تھی ٹینشن نہیں ہوتی پھر رات کا ہی کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں تو یہ آلو والے مسالہ میں نے ریڈی کیا پس اس میں سیوہری مرچیں اور دھنیا ایڈ کرنا ہے تو وہ میں صبح ہی ایڈ کروں گی تو میں اس میں تھوڑا سا اچار جو کرش اچار ہوتا ہے وہ ڈالتی ہوں لیکن میرے بیٹا ہے نو اس کو نہیں پسند تو اس لیے میں نے آج اس میں ایڈ نہیں کیا تو خیر کچن کا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ اب میں اپنے لاؤنج کی طرف جا رہی ہوں لاؤنج کافی پھیلا ہو تو پھر برا لگتا ہے تو سوتے وقت میں یہ لاؤنج ٹھیک کر لیتی ہوں تاکہ میں صبح اٹھ کے آؤں تو مجھے ایک اچھی فیلنگ آئے تو یہ لاؤنج وغیرہ میں نے سیٹ کیا اور ویسے گھر شام کوئی صفائی ہوئی تھی تو گھر بھی نیٹ اینڈ کلین تھا اور صبح تو میٹ آئی جائے گی تو یہ صوفے وغیرہ سیٹ میں نے کر دیئے ہیں آپ اگر رات کو یہ والے کام کر دیتے ہیں تو صبح آپ کو اتنی میند نہیں کرنی پڑتی اپنے گھر کو سیٹ کرنے میں تو ان پہ ویسے میں نے کور ڈالے ہوتے ہیں آج میں نے کور واش کر دیئے تھے تو اس لیے میں نے ان سے کور ہٹائے ہوئے کیونکہ یہ لائٹ کلر ہے تو یہ بہت جلدی ہی میلے ہو جاتے ہیں تو لائٹ میں نے کر دی ہے آف اب میں آگئی ہوں اپنے بیڈروم میں اور سونے سے پہلے میں کچھ چیزیں ہیں اپنی سکین کے روٹین ضرور کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکین بہت اچھی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ میں سکرپ کرتی ہوں تو میں نے آج سکین پہ فیس واش کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے سکرپ کیا اور اس کے بعد یہ ماما اورگینک کا سیرم ہے یہ میں یوز کروں گی پوری گرمیاں میں نے یہ یوز کیا اور یہ بہت ہی اچھا ہے یعنی کہ بہت چکنا نہیں ہے آئیلی نہیں ہے اور آپ کو یہ بڑا اچھا آپ کی سکین کو سوف سا رکھتا ہے اور بہت زیادہ چپ چپ نہیں ہوتی آپ سردیوں میں پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا لیکن گرمیوں کے لئے ہاتھ سے یہ بہت ہی اچھا تھا اور یہ سیرم میں ہلکے ہاتھوں سے اپنے پورے فیس پہ صرف اس کے ایک یا دو ڈراؤپ ہی لگاتی ہوں اور نیک پہ آپ ضرور لگائیں کیونکہ نیک پہ آپ نہیں لگائیں گے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا صرف آپ فیس پہ لگائیں گے اور نیک پہ نہ لگائیں تو یہ پورا میں نے پورے فیس پہ اپلائے کر دی ہے اس کے بعد یہ کریم ہے ایک نائٹ کریم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سپورٹس کے لئے ہوتی ہے جو آپ کے چہرے پر براؤن سپورٹس پڑ جاتے ہیں اور یہ اس کا آپ سکرین چھوٹ لے لیں تقریبا بارہ سو یا تیرہ سو کی رینج میں یہ کریم آتی ہے اس کا آپ نے ایک مٹر کے دانے جتنا لینا ہے اور آپ نے فیس پہ اپنے اپلائے کر کے سو جائیں اور صبح فیس واش دے دھوکے اور سن بلوک لگا لیں تو اس سے آپ کے جو براؤن براؤن نشان ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر تو وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ روٹین میں نائٹ کیر ضرور کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنے پاؤن کو ضرور موسچرائز کرتی ہوں میرے ہاتھ پاؤن بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں ہاتھوں سے زیادہ میرے پاؤن ڈرائی ہوتے ہیں تو جو کہ مجھے بہت ہی پرابلم ہوتی ہے اس بات کو لے کے کہ میرے پاؤن ڈرائی ہوتے ہیں تو پاؤن پہ بھی میں نے مکسچر ایک بنا کے رکھا ہوا ہے جس میں ہے گریسلین اور بادام کا تیل اور ویٹامینی کے کیپسول یہ میں نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے اب یہ میں اپنے پاؤن پہ روز سونے سے پہلے میں یہ لگا لیتی ہوں اگر میں صبح اٹھتی ہوں تو پاؤن بہت ہی اچھے سوفٹ ہوتے ہیں اور صبح پھر میں جب واش کرتی ہوں تو پھر کوئی بھی لوشن یا کریک ہیل کریم ہوتی ہے کوئی بھی میں وہ لگا لیتی ہوں پاؤن پہ تو اس سے یہ کہ پاؤن بہت ہی اچھے اور سوفٹ رہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پاؤن کو ضرور خیال رکھیں جب آپ رات کو سوئیں تو یہ چند جو چیزیں ہیں یہ آپ اگر کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا تو اس لئے آپ نے یہ ضرور کرنی ہے اپنی روٹین میں اور تاکہ یہ کہ آپ اپنی ڈے کیئر اور نائٹ کیئر اچھے سے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکین کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ تو یہ جو گریسلین ہے یہ میں نے دونوں پاؤن پہ لگا دی اب میں تھوڑی بہت اس کو ہاتھوں پہ بھی لگاؤں گی جب میں اس کو ہاتھ پہ لگاؤں گی تو تھوڑی سی ہاتھوں پاؤں میں ہیٹ یہ کرتا ہے جس سے پسینہ آتا ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کے ایڈیاں وغیرہ پھٹ جاتی ہیں ہاتھ بھی ڈرائ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے تو چلیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہو دوستو اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دوبارہ مد بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ